سلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ question تو ہم نے کل کیا تھا when may you use hazard warning light while you are driving کہ کب آپ نہ hazard warning light استعمال کر سکتے جب آپ drive کر رہے اس کا correct answer تھا on a motorway or unrestricted dual carriage way کہ motorway پہ یا dual carriage پہ unrestricted ہوتا جس کے restriction ہوتا ہے کہ پابندی جیگ normal speed کے حساب سے ہوگا کہ جس پہ normal speed ہوتی national speed میں dual carriage way پہ اس پہ اگر آپ travel کر رہے to warn of hazard ahead کہ آگے کوئی چیز آرہی نا جس کی وجہ سے آپ کو speed کم کرنی پاڑ رہی تو آپ hazard warning آر پریس کریں تاکہ جو پچھلے driver ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ آگے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اقدام سے speed کم کرنی پاڑ سکتی بعض کا traffic آ جاتی بعض کا تو ہو سکتا ہے کوئی کیونکہ آپ آگے ہیں تو آپ کو بہتر نظر آرہا تو جی آیان افریدی صاحب یہ انشاءاللہ کل آجے گا یوٹیوب پہ بھی ٹھیک ہے جی اگر آپ travel car car motorway پہ یا dual carriage way پہ تو پچھلی traffic کو وون کرنے کے لیے آپ hazard استعمال کر سکتے ٹھیک ہے جی چلیں جی نیکس پسٹیون ہے what does this sign mean اس sign کا کیا مطلب ہے contraflow bus lane with flow bus lane bus station on the right یا کہ bus station right side میں give way to buses یا کہ buses کو رستہ دینا ہے زیادہ دوستوں کہا رہا option 1 contraflow bus lane ٹھیک ہے جی چلیں جی تو یہ جن دوستوں نے answer کیا ان کا answer ٹھیک تھا جی contraflow bus lane اس کے مطلب تھا چلیں جی next question لے رہے ہیں what does this sign mean اس sign کا کیا مطلب ہے steep hill upwards کہ یہ اوپر hill جا رہی ہے ٹھیک ہے کافی مطلب steep ہے number two adverse camber adverse camber وہ جو کال ہم نے explain کیا تھا جیسے نا وہ road middle سے انچی ہوتی اور side سے تھوڑی نیچے ہوتی اس کو camber بولتے steep hill downwards یا کہ نیچے جاری road کافی steep ہے uneven road یا کہ road level نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو زیادہ دوست option لے رہے ہیں one and three ٹھیک ہے کچھ کا آ رہا one اور کچھ کا آ رہا three چلیں جی پہلے ہم لے three لے لیتے ہیں ٹھیک ہے شکیل گوجراب UK جتندر انساروں کا آ رہا option three تو option three لے رہے ہیں steep down hill ٹھیک ہے جی steep hill downwards کہ نیچے جاری ہے اس طرح ٹھیک ہے تو اس کا اس مطلب یہ ہے ٹھیک ہے جی تو کیونکہ یہ نیچے کی طرف آ رہا نا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ down hill آ رہا اس کا مطلب ٹھیک ہے جی چلیں جی next question what does this road marking means یہ جو center میں line لگی ہے اس کا کیا مطلب ہے سارے questions سیم تھے پتہ نہیں پھر بھی کیوں نہیں پاس ہوئی آج first time دیا تھا اچھا ان کا test آج اللہ کرے جی آپ پاس ہو جائیں بعض کا ہوتا بندہ وہ confused ہو جاتا test پہ ہو سکتا ہے کچھ option بھی تھوڑے آگے پیچھے ہو گئی اس لیے so انشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ next time اللہ کرے پاس ہو جائیں پہلے تو multiple choice ہوتے پھر حاضرت ہوتے challenge what does this road marking mean اس road marking کا کیا مطلب ہے number one no overtaking allowed کہ آپ overtake نہیں کر سکتے no stopping allowed یا کہ آپ رکھ نہیں سکتے you are approaching hazard یا کہ آزر کے کوئی hazard آرہ don't cross the line یا کہ line cross نہ کریں ٹھیک ہے ھانیب give me your phone ٹھیک ہے جی so کچھ دوست لے رہے option two ہم ہم جتندر انہوں نے 3 لیا حمیتہ انہوں نے 2 لیا رئیس انہوں نے بھی 2 لیا کل گوری انہوں نے 3 لیا ٹھیک ہے جی تو زیادہ دوستو چکا رہا یہ question کل بھی ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے کہ یہ لائن لگی ہوتی نا اس کا مطلب ہے آگے کوئی hazard آرہا ٹھیک ہے ایک دوست نے option لیا 4 princess آن جی 4 بھی صحیح ہے لیکن زیادہ جو بہتر answer ہے وہ 3 ہے آپ ڈیلی اس ٹائم جی کوشش یہی ہوتی لیکن آگے رمضان start ہو رہا تو کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ کل سے شاید ترابی شروع ہو جائے ہماری question ہے جی نہیں 133 questioning ہے یہ تو ایک مطلب ہے نا section جیسے بول نہیں اس کے 14 different ہیں ٹھیک ہے sections ان میں سے آپ کا test ہوگا سات 800 سے زیادہ question بنتے یہ 133 صرف اس کی ہے یہ باری باری جا رہے سارے وہ کار ابھی یہ چوتھا ہم کار ہے section بولی ہے تو ابھی اور بھی باقی ہیں ابھی تو اور بھی امتحان باقی ہیں ابھی کدھر چلیں ایک police car is following you ایک police car آپ کو follow car رہی what should you do آپ کو کیا کرنا چاہیے if the police officer flashes the head light and point to the left کہ police والا جو بندے ہیں وہ آپ کو head light flash کر کے آپ کو left side پہ point کر رہا تو اس situation میں آپ کو کیا کر na چاہیے number one turn left at the next junction کہ اگلے junction left turn stop immediately کہ immediately فٹا فٹ رکھ جائیں جدھ رہے نا ادھر رکھ جائیں ٹھیک ہے یہ کچھ دوستوں کا آرہا option two بھی princess انہوں نے لیا اور ایک اور دوست بھی تھا انہوں نے بھی شاید لیا تھا کہ stop immediately کہ جلدی جلدی رکھیں number three move over to the left یا ان میں سے واجی گرو انہوں نے بھی لکھا option two زیادہ دوستوں کا آرہا four pull up on the left side پہ رکھیں ٹھیک ہے جی تو police پھلا آپ کو رکھنے کا اشارہ کرنا تو آپ نے safely رکھنا ہے اگر آپ روڈ کے بالکل middle میں ادھر تو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے وہ تو غلط ہو گیا نا ٹھیک ہے move over کا تو مطلب ہوا کہ آپ نے car سائیڈ پہ کرنا drive کرتے رہنا ٹھیک ہے تو یہ اپنے تھوڑا سا difference میں سمجھ نا کہ move over to the left مطلب آپ car left side پہ رکھیں پل up on the left کے آپ car left side پہ رکھیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کر رہے ہماری first language تو نہیں ہے انگلیش ٹھیک ہے ہماری first language تو کچھ ہو رہا ہے کسی کی پنجابی ہے کسی کی اردو ہے کسی کی کچھ ہے جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی لفظ پل پل on ٹھیک ہے یہ بندے کو کنفیوز کر دیتے تو ان کا تھوڑا کوشش کریں تھوڑا دھیان رکھ سعی طرح سمجھ کی آنسر کی کریں چلیں جی next question you are on a motorway a lorry has stopped in the right hand lane what should you do when you see this sign on the lorry کہ lorry کے پیچھے یہ sign لگا ہوا تو اس situation میں آپ کو کیا نمبر one move into the right hand lane کہ آپ right hand lane میں move کریں لیکن اب آپ question پڑھیں پڑھیں پہلے ہی لکھا ہوا کہ lorry right hand lane میں stop ہے تو آپ پھر right hand lane میں کیسے move کریں گے ٹھے یہ option تو ہو گیا غلط pass the lorry on the left یا que lorry left side سے مطلب pass کریں اس کے آگے نکلیں ٹھیک ہے یہ کچھ make sense make sense کر رہا کیونکہ arrow بھی left side پہ ہے تو وہ کہ بھی رہا کے left side سے آگے نکلے ہیں آگے leave the motorway at the next exit پہ motor leave کر دیں ٹھیک ہے motorway کو leave کریں مطلب exit لے stop behind flashing light پیچھے رکھیں ٹھیک ہے تو اس کہا رہا pass ٹھیک ہے یہ arrow کا مطلب ہوتا keep left ٹھیک ہے کہ آپ left side پہ رکھیں تو اگر لاری پہ آگے لاری جا رہی اور اس کے پیچھے یہ sign لگا تو اس کا مطلب ہے کہ جس side پہ وہ sign اس side سے ہو کے لاری کو overtake کریں اگر وہ left side پہ آ رہا ہے تو left side سے overtake کریں اور اگر right side پہ آ رہا ہے تو right side سے overtake کر لیں چلیں جی next question what should you do when you see this sign at across road کہ اگر یہ sign آپ کو cross road پہ ملا تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے number one maintain the same speed کہ جو speed سے آپ آ رہے نا اسی سے continue کریں maintain کرنا مطلب اسی speed سے چلتے رہنا ٹھیک ہے number two carry on with great care کہ چاہتے جائیں لیکن احتیاط کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب آگے پیچھے دیکھ کے number three find another route یا کہ کسی اور route کو مطلب ڈھنڈے مطلب جس سائٹ پہ یہ سائن لگا اس کو چھوڑ دیں کسی اور street سے آگے چلے ٹیلی فون پولیس کو فون کریں ٹھیک ہے جی تو سارے دوستوں کا option آ رہا two جی اسلام علیکم جی جو دوست جائن ہو رہے جی آپ شکریہ آج تو کلاس تھی نائن او کلاک سٹارٹ کیا لیکن کل کیونکہ روزے سٹارٹ ہو رہے تو کل کا فل کوئی نہیں پتا کہ کیا سسٹم ہوگا کافی دوست ابھی دی نا وہ اس طرح ٹھیک ہے جی چلے which sign means no stopping کہ کس sign کا مطلب ہے کہ آپ نہیں رک سکتے ٹھیک ہے جی تو سارے دوستوں کا آ رہا ہے جی والیکم السلام جی جو دوست جو ہو رہے ہیں no stopping ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مطلب ادھر نہیں رک سکتے آ چلنج جی سو نکس ہو گیا ٹھیک ہے جی سو یہ تو ہو گیا no stopping اس کا کیا مطلب ہے جی یہ second کا no overtaking یہ ہو گیا national speed limit اور یہ ہو گیا no cars ٹھیک ہے چلیں جی نیکس question ہے جی جی no overtaking very good یہ question ہے جی what does it mean if you see this signal on motor way اگر آپ کو یہ motor way پہ sign نظر آئے تو اس کا مطلب ہے number one leave the motor way at the next exit کہ motor way کو نا جو next exit آرہا اس سے leave کر دیں ہو سکتا ہے مطلب آگے accident ہو یا کام ہو رہا جس کی وجہ سے motor way بند ہو تو اگلے exit پہ motor way leave کر دیں number two sharp bend to the left یا sharp bend آگیا رہا لیکن یہ speed تیز ہوگی اور sharp bend آجئے گا تو بہت dangerous ہے number three all vehicles use the hard shoulders کہ جتنی بھی گاڑی آرہی وہ hard shoulder use کریں hard shoulder پتہ نہ کیا ہوتا hard shoulder ہوتا کہ جو left side پہ ہوتی نا جو بالکل left lane ہوتی اس کو hard shoulder بولتے کہ اگر آپ کی all lanes ahead close کہ آپ رکھ جائیں کیونکہ آگے ساری lanes close ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چھا یہ دوست نے کچھ لکھا سر نیچے والی to light on اور اوپر والی ان کے کیا مطلب یہ اس arrow کا مطلب بتا رہے یہ light آنا یہ flash ہو رہی ہوتی لائٹ ٹھیک ہے تو یہ light جو نیچے والی آنا اور اوپر والی آف یہ flashing ہو رہی ہوتی فلاش پتہ ہے جو بلتی بوشتی رہتی لائٹ ٹھیک ہے چلیں جی so leave the motorway at next exit کے motorway کو next exit پہ leave کر دیں کیونکہ آگے ہو سکتا ہے روڈ ور کوئی اکسی ڈینٹ ہو چیز کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ مسکان ہے جی انہوں نے آپ کو یاد دلایا کہ ٹیپ کر دیں تو فٹا فٹ ٹیپ کریں تھا کہ ہم بھی آگے بڑھے کچھ دوست پچھلے questions کا پوچھ رہے ہوتے بعض قرآن میں بتا دیتا لیکن بعض قرآن پھر کچھ دوست وہ کہتے کہ جی بس آگے چلیں مطلب time کم ہے تو یہ youtube پہ بھی آپ کو مل جائیں گے اگر وہ فیل ہو رہا نا کہ آپ کو زیادہ پریکٹس کی ضرور تو youtube پہ بھی دیکھ لیں اس پہ بھی آپ کو مطلب یہ questions سارے مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک کرن انہوں نے لکھا جی میری ابھی ہارٹ سرجری ہوئی اس وجہ سے اللہ پاک آپ کو شفا دے جی جن کی یہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے اللہ ساروں کو سیت لمبی زندگی عطا کرے چلیں جی اس سائن کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ٹائم اور ڈیز شون ہیں اس پہ ان دنوں میں آپ ادھر پارک کر سکتے نمبر ٹو نو پاک ان دے اینڈ ٹائم شون یا کہ یہ جو دن منڈے ٹو فرائیڈ اور یہ جو ٹائم میں اس ٹائم پہ آپ پارک نہیں کر سکتے نمبر ٹو اینڈ آف اربن کلیر وے رسٹرکشن یا کہ جدن ہوتا نا کلیر وے رسٹرکشن کے پارک نہیں کر سکتے وہ ابھی ختم ہو گیا اس ان ٹائم پہ لاست ہے جی نو پارک اٹ اول منڈے ٹو فرائیڈ یا کیا آپ منڈے سے فرائیڈ کسی ٹائم پہ بھی پارک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ایک نے ابھی دوست نے لکھا یہ ٹھیک ہے جی لیکن زیادہ دوستوں کا بھی آ رہا جی تندر سعیدہ کرن آپ کیسی ہو اب یہ کسی نے لکھا ٹھیک ہے یہ ٹاؤن جیسے ہوتے ٹھیک ہے اس طرح آربن ایریا جی در وہ زیادہ آبادی ٹاؤن سینٹر ہوتے ٹھیک ہے چلیں جی اس کا آپشن اچھا نو پارکنگ سوری نو پارکنگ آن دیز ان ٹائم شون یہ اس طرح کے سائن نا بس تاب پہ بھی سیم ہوتے اس کے بعد رکھتے ورنہ آپ کو ٹکٹ لگا کے چلے جاتے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے یہ اگر سمجھ آج ہے آپ کو تو اچھا ہے من دی ٹو فرائی دی پانچ دن آپ صبح آٹھ سے ساڑھے نو گھنٹ تک پارک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے مطلب ڈیڑھ گھنٹہ صبح اور ڈیڑھ گھنٹہ شام پارک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے شام کو ساڑھے چھے کے بعد آپ پارک کر سکتے مطلب سکس فورٹی سکس ففٹی سیون پی ایم صبح آٹھ گھنٹہ آپ پارک کر سکتے ٹھیک ہے یا صبح آف نائن کے بعد آف فور تک جتنا بھی ٹائم ہے نائن آپ پارک کر سکتے صرف اس ٹائم پر نہیں کر سکتے جس پہ یہ صبح ڈیڑھ گھنٹہ اور شام کو دو گھنٹے ٹھیک ہے جی تو یہ سمجھ آج ہے تو بس لین کو سمجھ بہت ایزی ہو جاتا یا جدر وہ باکس بنے جدر آپ پی یو ویکل ہون کہ آپ کب اپنی کار کا ہون پریس کر سکتے ٹھیک ہے جی نمبر ون اٹریکٹ اے فرینڈ اٹینشن کہ آپ دوست کو جا رہا تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تو اس کو ہون بجا کے بتائیں کہ آپ جا رہے ٹھیک ہے وہ کتنی بار ہوتا ہم لیسن کر رہی ہوتے نا ٹھیک ہے تو جو نیانے ہوتا نا تو وہ ظاہر ہے اپنے ایریے میں جب ڈرائیو کرتا تو کوئی فرینڈ بین ملتے تو ہون بجا کے دکھاتا کہ میں کار چلا رہا ٹھیک ہے تو یہ کر نمبر دو جو جو رائیو ہے یا کہ آپ کے رائیو ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا پہلے رستہ ٹھیک ہے نمبر تری دوسرے ڈرائیو کو بتانا کہ آپ بھی ادھر آ رہے مثلا ہو سکتا کوئی ریورس کار رہا ٹھیک ہے جس کو آپ نظر نہیں آ رہی ہے جس کو پتہ نہیں تو اس کو بتانے کے لیے آپ ہون پریس کر سکتے تو میک سلو و ڈرائیو موف او آپ ہون بجائیں کہ جو آگے سلو جا رہے نا ان کو ہون بجائیں تاکہ وہ سائیڈ پہ ہیں اور آپ آگے جا سکیں ٹھیک ہے جی تو سارے دوستوں کا آ رہا آپ شن تھری لے رہے سارے ٹھیک ہے تو سارے دوست آپ شن لے رہے تری دوسرے دوست دوسرے ڈرائیو کو بتانے کے لیے کہ آپ ادھر آ رہے تو ان کو پتہ لگ جائے ٹھیک ہے جی ویسے نوملی بندے جب ہون بجاتے نا تو باقی تینوں وجہ سے بجاتے سوائے اس کے ٹھیک ہے مطلب دوست جا رہا پھر بھی ہون بجائیں گے کسی کو گالی والی دینی ہو تو پھر بھی ہون بجائیں گے ٹھیک ہے اور کسی کو سلو جا رہا بچار رہا رہا تو اس کی سخت آ جاتی ٹھیک ہے تو جس وجہ سے بجانا چاہئے اس وجہ سے کوئی نہیں بجاتا باقی ساری وجہ سے بجاتے بندے چلیں جی نیکس کوئیسٹن ہے اس سائن کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی آ 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 ٹرافک سٹریٹ اہیڈ کہ دونوں سائیڈ سے ایک کار جا رہی اور ایک آ رہی وہ سیدھا جا رہی ٹھیک ہے ٹو وی ٹرافک سٹریٹ ہے ٹو وی ٹرافک ہوتی کہ ایک لین جا رہی ایک لین آ رہی جیسے سٹریٹ ہوتی نو 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 کہ جانے کا رستہ بھی اور آنے کا رستہ ٹھیک ہے موٹر وی سسٹم یا جیدھر موٹر وی میں روڈ وی کو رہوتا نا تو انہوں نے روڈ بنایا ہوتا یہ اس کا سائن ہے ٹرافک اپروچنگ ہز پراریٹی کہ جو ٹرافک سامنے سے آرہی اس کی پراریٹی ہے یا ٹو وی ٹرافک سٹریٹ یا ٹو وی ٹرافک ہے جو ون وی سٹریٹ کو سٹریٹ کر رہی ٹھیک ہے تو کچھ دوستوں نے فور لیا کچھ دوستوں نے ون لیا ٹھیک ہے ٹو وی ٹرافک سٹریٹ اہیڈ ٹھیک ہے تو اس کا اپشن تھا ای یہ دیکھیں نا ایرو یہ سٹریٹ جا رہے اوپر جا رہے نا تو یہ سٹریٹ کا سائن ہوتا ٹھیک ہے اگر وہ سائیڈ کا سائن ہوتا تو وہ ایسے کرس ایرو ہوتا نا ٹھیک ہے تو یہ تو اوپر جا رہا رہا تو اس کا مطلب ہے تو یہ سٹریٹ کا ایرو ہے اگر یہ ہوتا نا آسٹ والا کرس کا تو پھر تو ایرو ایسے مطلب ہوتا نا دوسری طرح ٹھیک ہے تو یہ وہ نہیں ہے چلیں جی نیکس کوئسٹن جی وٹ شیپ اور ٹرافک سائن کیون اوڈرز کہ وہ کون سا سائن ہے ٹرافک سائن جو اوڈر دیتا آپ کو ٹھیک ہے کون سا سائن ہے جو اوڈر دیتا ٹھیک ہے راجہ زیا شفا حسین کمال دیپ ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت سے نام آتے تو بندہ ساروں کے پار نہیں سکتا تو بعض وقت چلیں تھوڑا سا ٹائم ہوتا تو کسی نہ کسی کے بندہ نام لے لیتا لیکن جو آنسر کرے آپ شکریہ ہو جانا چلیں جی نیکس کویسٹن ہے جی ادر ڈرائیور می سوم ٹائم فلیش دیر ہیڈ لائٹ اٹ یو کہ جو دوسرے ڈرائیور ہے وہ ہو سکتا کبھی کبھی نہ اپنی ہیڈ لائٹ آپ پہ فلیش کریں افیشل مینن اس سگنل اس سگنل کا افیشل مینن کیا ہے افیشل مینن یہی ہے کہ تھیری کے حساب اس کا کیا مطلب بنتا ٹھیک ہے جی کہ آگے باز گات کیمرے لگے ہوتے یا سپیڈ وین کھڑی ہوتی پولیس کی وہ آپ کی سپیڈ چیک کھڑ رہی ہوتے ٹھیک ہے آگے کوئی پولیس وین ہے جو آپ کی سپیڈ چیک کھڑ رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو دی آگے رہے یا کہ وہ آپ رستہ دے رہے یہ بہت ہوتا کہ جب بندے رستہ دے رہے ہوتے تو وہ فلیش کرتے ٹھیک ہے سو کیا یہ صحیح ہے کہ کسی کو جب رستہ دے رہے اس وقت فلیش کرے نمبر تری کہ وہ آپ کو وون کر رہے کہ وہ بیودر موجود ہیں اپنی موجود کی کا مطلب آپ کو بتا رہے نمبر فور یا کہ آپ کی کار میں کوئی پرابلم ہے وہ آپ کو بتا رہے ٹھیک جی تو زیادہ دوستوں کا رہا تھری یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کیا تھا وہ آپ کو بتا رہے ہے کہ وہ رانڈوائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کافی ایزی کوئیسٹن تھا اور تقریباً سارے دوستوں کا ٹھیک ہوا اچھا نوملی نمبر باز گات پوچھتا دوستوں سے کہ آپ کے کتنے کوئیسٹن ٹھیک ہوئے یا کتنے آنسر غلط ہوئے ٹھیک ہے تو کوشش کریں نوٹ کر جو غلط ہو رہے ان کو زیادہ رکھیں یا سکرین شاٹ لے لیں یا نمبر یاد رکھ لیں کل یو ٹھیک کر لیں تاکہ وہ زیادہ ریوائز ہو جو کوئیسٹن آپ کو پہلے سے پتا ان کا تو ایزی ہے لیکن جو نہیں پتا ان کو زیادہ ریوائز کرنا چلیں سائن مین اس سائن کا کیا مطلب ہے ان ٹینل آرہی اور اندر جانے کا رستہ ہم س روڈ ہم روڈ 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 سائیڈ بھی ہوتی گراس واس لگی ہوتی اس کو ساف روڈ بولتے باز گات ہم بریج یا بریج جو اوپر بنا ہوتا ٹھیک ہم بریج سارے دوستوں کا آرہا آپشن ٹو ہم روڈ روڈ میں سپیڈ بوم آرہے ٹھیک جی یوٹیوب چینل پردیسی گوندل انہوں نے لکھا یوٹیوب چینل یوٹیوب اسی پروفائل پہ جائیں نا اس کے ساتھ جو کلک لگ ہے نا وہ ایرو تو اس پہ کلک کریں تو یوٹیوب کھل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسی میرے پروفائل پہ جائیں جیدر فالو لکھا ہوتا اس کے ساتھ چھوٹا سا ایرو ہے اس کو کلک کریں یوٹیوب کھل جائے گا چلے جی question what is what is the meaning of this traffic sign is traffic sign کا کیا مطلب ہے number one you have priority over vehicles coming two way road ختم ہوگی آگے one way road شروع ہوگی bus lane head give priority to vehicle coming towards you یا کہ آپ سامنے سے جو کارز آرہی ان کو رستہ دیں سعود شاید ان کا نام ہے سعود پخ کیت انہوں نے 4 لیا option کچھ توست نے 4 لیا لیکن زیادہ تار کا آرہا option a تو یہ پھرارٹی کا ہوتا تو جو سعود تھے شاید ان کا نام انہوں نے لیا تھا 4 تو اس پہ بلیک ایرو ہوگا جس پہ ہوگا جدر آپ نے give way کرنا اس سائیڈ پہ ریڈ ایرو اگر white ہے تو آپ کی پھرارٹی اگر بلیک ہے تو آپ نے give way کرنا brother i need help with my theory یہی کوشش کر رہے کہ آپ لوگوں کی help ہی ہو جائیں کیونکہ یہی کوشش کر رہے تاکہ سمجھ آج اس سے زیادہ اور help سائر ہے کیسے نہ کر سکتا چلیں جی اگر وہ آپ کے دماغ میں help ہے جو دوسری والی چلیں جی next question لے لیں یہ ہے جی what does this sign mean اس sign کا کیا مطلب ہے سو ہیل صاحب ہاں جی میں ویلن وال کے قریب رہتا لیکن depend کرتا post code پہ مطلب جب بندہ کو post code کرتا تو پھر میں چیک کرتا کہ وہ کار سکتا cover یا نہیں کار سکتا زینت انہوں نے کچھ لکھا بہت مشکل ہو جاتا سارے آپ نہیں پڑ سکتا بن تو اس لئے کچھ کے مطلب جو سامنے آج جاتا کار دیتا آنسر کچھ کا نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ادھر کوشش کرنا فنش کریں میں سوچ رہا تھا کہ آج 133 کمپلیٹ کر دیں کیونکہ کال رمضان سٹارڈ ہو جانا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا کل ٹھیک ہے چلیں جی لنڈن کے آس پاس ہیں آپ نہیں میں برمیگم کے پاس ہوں چلیں جی question لیں بھی please جتنی بھی لاریز ہیں لیو موٹر وے اٹ نیکس ایکزٹ یا موٹر وے کو مطلب لیو کر دیں چھوڑ دیں ریسٹ ایریا فور لاریز یا لاریز کے ریسٹ کرنے کا ایریا ہے لین فور ہیوی ان سلو ویکل یا کہ یہ جو گاڑی جا رہی نا سلو ان کے لیے ہے ٹھیک ہے جی تو زیادہ دوستوں کا آ رہا اپشن فور ٹھیک ہے جی نو کچھ پس ہاں جی کمپلیٹ کر دیں ہنڈر تھوٹی تھری چلیں جی سارے دوست آپشن لے رہے فور تو ہم اس کا آپشن لیتے فور اور دیکھتے کیا ہوتا ٹھیک ہے جی تو اس کا آپشن فور تھا کہ یہ ویسے بھی لاریز کا بنا ہو نا ٹھیک ہے تو لاریز اور ہیوی ویکل جو وہ سائٹ پہ ہو جائیں جی کوشش کرتے چلیں ختم ہوگے نا تو جو دوست شامل ہوگے ٹھیک اگر نہیں شامل ہو سکے تو کل یوٹیوب پہ دیکھ لیں انشاء اللہ چلیں جی کس سائن کا مطلب ہے تو زیادہ دوست آپشن لے رہے بھی ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا آپشن بی ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ تو کافی ایزی تھا چلیں جی اس سائن کا